بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فرض کریں کہ آپ کی تعلیم کسی بیماری کے وجہ سے عدوری رہ جائے تو آپ کا مستقبل کیا ہوگا میں آج ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جس کی تعلیم آنکھوں کی بیماری کے وجہ سے عدوری رہ گئی تھی لیکن اس شخص نے شائری میں ایسا منفرد مقام پیدا کیا کہ عدب کی دنیا میں پہلا نوبل پرائز اس شخص کو ملا میں بات کر رہا ہوں انیس سو ایک ایسوی میں پہلا نوبل پرائز حاصل کرنے والے فرانسیسی شائر سلی پھرڈو میں کھبارے میں ناظرین فرانسیسی زبان میں شائری کرنے والے رینے فرانکویس آرمان سلی پھرڈو میں کی پیدایش فرانس کے شہر پیرس میں سولہ مارچ اٹھارہ سو انتالیس ایسوی کو ہوئی اس کے والد ایک دکاندار تھے اس کی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل ہونے ہی والی تھی کہ وہ آنکھوں کی بماری میں مبتلا ہو گیا اور اس نے پولیٹ ٹیکنک میں اپنی ٹریننگ کو ملتوی کر دیا اس نے عدب پڑھنا شروع کیا اور اسی دوران ایک معروف طلبہ سوسائیٹی کے دفتر میں کام کرنے لگا یہاں اس کے دوستوں نے اسرار کیا کہ وہ شائری شروع کر دے اس کی شائری کے پہلے مجموعے سٹینزا اور پویمز کو عدبی حلقوں میں خاصی پذیرائی ملی اس نے اپنی شائری میں جہاں فیلسفیانہ انداز اپنایا تھا وہیں اس نے سائنسی بنیادوں سے بھی استفادہ کیا اس کی شائری کے کڑی مجموعے منظر عام پرائے جن میں دمی ری رم نیچرہ پٹالین نوٹ بک ایمپریشن آف وار دیسٹنی دا وولٹ آف دی فلاور وغیرہ شامل ہیں سلی پھرڈوں میں اٹھارہ سو اکیاسی سے اپنی وفات تک فرنچ اکیڈمی کا ممبر بھی رہا اس کا انتقال سات ستمبر انیس سو سات کو ہوا اور سلی پھرڈوں میں عدب کی دنیا میں پہلا شخص ہے جسے انیس سو ایک میں نوبل پرائز کا انام ملا اس کے علاوہ انیس سو ایک میں فزیکس میں پہلا نوبل پرائز حاصل کیا ویلہم روگنٹن نے کیمیا میں پہلا نوبل پرائز حاصل کیا یکوبس ہینروکس وانت خوف نے ٹیب کی دنیا میں پہلا نوبل پرائز حاصل کیا ایمیل وون بیرنگ نے امن کی دنیا میں دو اشخاص کو نوبل پرائز ملا اے پہلا ہنری ڈونانٹ اور فیڈرک پاسے کو ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کھا کے ضرور دائیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی